اگر محکم و متشابے کی صحیح تعین ہو جائے اس کا صحیح مفہوم معلوم ہو جائے یا اس کی تفسیر کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو ہم خود سیدھے راستے پر اور دوسروں کو بھی صحیح راستے کے رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن اگر متشابے کی تفسیر کا طریقہ ہمیں نہ معلوم ہو تو خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر جائیں گے تو محکم و متشابے کے متعلق تقریباً گفتگو مکمل ہو چکی اس سے متعلق آخری بات چل رہی تھی کہ کیا متشابے کی معرفت متشابے کی جانکاری متشابے کا علم اللہ کے علاوہ دگر اہل علم کو بھی ہو سکتا ہے یا صرف اللہ رب العالمین کیلئے خاص ہے اس میں دو قول اہل علم کا ذکر کیا گیا اہل علم کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ متشابے صرف اور صرف اللہ کے لئے خاص ہے اس کا علم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں اور جبکہ دوسرا گروپ ہے اہل علم کا ان کا ماننا ہے کہ متشابے کا علم اس کی معرفت اس کی جانکاری ان لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے جو علم میں پختہ ہیں جن کی علمی بنیاد بہت مضبوط تھے والراسخون فی العلم اب یہاں اہل علم کا دو قول آیا اور دونوں الگ الگ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ان کے اختلاف کا سبب کیا بنا تھا اس سے پہلے والے درس میں میں نے اس کو واضح کیا یہی آیت کریمہ ہے وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ابتدائی حصے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قطاب نازل فرمائے اس میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ فتنہ چاہتے ہیں اور جن کے دلوں میں اور جو اہل علم ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں ہم اس پر ایمان ہیں قولون آمنا بھی کل من عند ربنا اسی کے بیش میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کہ متشابہ کا جو مفہوم ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے متشابہ کا جو علم ہے معرفت ہے اس کا علم اللہ اور ان لوگوں کو ہوتا ہے جو علم میں پختا ہیں اور دونوں مفہوم یہی آیتِ کریمہ سے نکلتا ہے ایک ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے اور دوسرا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور لوگ بھی جانتے ہیں جو علم میں پختا ہیں وہ کونسے چیز ہی ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے دونوں مطلب نکل جا رہا ہے اس کی وضاحت آپ کریں گے وَاو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ یہ وَاو ہے اس وَاو کو کیا مانا جائے اس کی دو حیثیت ہے وَاو کی ایک وَاو ہوتا ہے وَاو آتِفَة قدرشتہ درسے میں بڑی تفصیل کے سابق میں نہیں لکھ رکھی ہے وَاو آتِفَة اتف اور ایک ہوتا ہے وَاو استعنفہ استعنفہ وَاو آتِفَة وہ ہوتا ہے کہ جو وہ بیش میں آتا ہے تو اس وَاو کے بعد جو جملہ ہے اس کو پہلے جملے سے جوڑ دیتا ہے اور وہی حکم اس پر لگتا ہے جو پہلے جملے پر لگتا ہے وَاو استعنفہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے پہلے والے جملے سے الگ ہو جاتا ہے اس کا حکم ہے الگ اس کا حکم ہے الگ یعنی نئے شروع سے اس جملہ شروع ہوتا ہے پہلے سے اس کا وہی تعلق نہیں رہتا وَاو آتِفَة کیا ہے کہ وہ پہلے والے جملے کا ایک حصہ ہے اس کو پہلے والے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں جو وَاو ہے جو میں نے نشان لگایا ہے اس وَاو کو اگر ہم وَاو استعنفہ مانتے ہیں تو کیا ترجمہ ہوگا جی ہماری طرف آپ مجھے دیکھیں تو شاید بات سمجھیں اس کو مشکل نہیں سمجھئے گا یہ سب آسان ہے میں نے وَاو کی دو حیثیت ذکر کی ایک کا نام کیا ہے وَاو آتِفَة آپ بولیں گے وَاو آتِفَة ایک ہوتا ہے وَاو استعنفیہ 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 سمجھ گئے وَاو آتِفَة کا مطلب ہوتا ہے کہ وَاو کے بعد والا جو جملہ ہوگا وہ پہلے والے جملے ہی کا حکم رکھے گا الکس وہ نہیں جو اس پر حکم لگے گا پہلے والے پر وہی وَاو کے بعد والے پر لگے گا اور استعنفیہ وہ ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے جو حرف آتا ہے جو لفظ آتا ہے وہاں سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے استعنفیہ کے بعد ٹھیک ہے اب وَا مَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ ترجمہ کیجئے وَا مَا يَعْلَمُ نہیں جانتا تأویلہ اس کا تأویل اس کا مفہوم اس کی تفسیر نہیں جانتا إِلَّا اللَّهُ مگر اللہ جانتا ہے یہ تو کنفرم ہو گیا وَاو اگر ہم عاطفہ مان لیں تو وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ علم میں جو پختہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پر جو لوگ علم میں پختہ ہیں ان پر بھی وہی حکمے لگے گا جو کی پہلے والے پر تھا پہلے والے پر کیا حکمے لگا ہے اللہ جانتا ہے یعنی اس کا متشابہ کی تأویل اور تفسیر کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو وَاو اَعْلَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یہ لوگ بھی جانتے ہیں جو پہلے جملے پر حکمے لگا ہے وہی دوسرے پر بھی لگے گا وَاو اَعْلَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بات سمجھنا آگئی تو یہ ان لوگوں کی قول کی دلیل بن جائے گی جن کا کہنا ہے کہ متشابہ کا مفہوم اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں اہلِ علم جو ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں یہی آیتِ کریمہ ان کی دلیل بنتی ہے وَاو اَعْلَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ امان لیتے ہیں جس کا ملّب ہوتا ہے کہ وہاں سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے فیل کہ اس کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے اور آگے وہ جملہ دوسرے چلے گا وہاں سے شروع ہو جائے گا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ ہمارے رب کی جانب سے سمجھ گئے تو یہی آیتِ کریمہ ان لوگوں کی بھی دلیل بنتی ہے جن کا کہنا ہے کہ متشابہ کا مفہوم اللہ کے علامہ کوئی نہیں جانتا اگر آپ سے کہا جائے کہ اس آیتِ کریمہ دونوں اہلِ علم دلیل بناتے ہیں دونوں گروب دلیل بناتے ہیں اپنے اپنے قول کے لئے ایک کا کہنا ہے کہ متشابہ کا علم صرف اللہ کو ہے وہ بھی یہی آیتِ کریمہ پیش کرتے ہیں دلیل میں اور دوسرے کا کہنا ہے کہ متشابہ کا علم اللہ تو جانتا ہے ہی اس کے علاوہ دوسرے اہلِ علم بھی جانتے ہیں تو وہ بھی یہی آیتِ کریمہ پیش کرتے ہیں دلیل میں تو دلیل دونوں کی کیسے بنتی ہے یہ آپ کو واضح کرنا ہے ایک سوال امتحان کا نوٹ کر لیجئے ہے نا دیکھیں قلم دیکھیں یہ ہے طلبہ کا شوق زوق یہ کبھی ختم نہیں ہوتا الحمدلہ سمجھ گئے نا اس بات کو یعنی دو باتیں ہیں متشابہ کے علم کس کو ہو سکتا ہے ایک گروپ کہتا ہے صرف اللہ کو اور وہ بھی یہی آیتِ کریمہ دلیل میں اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کو تو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی ہے جو الراسخونہ فی العلمیں ہیں علمیں جو پکتا ہیں ان کی بھی دلیل یہی آیتِ کریمہ دونوں کیسے دلیل بناتے ہیں جبکہ دونوں کے قول اللہ کا ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے وہی ہے واو واو عاطفہ جو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ بھی جانتے ہیں دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں تو وہ واؤ آتفہ مان کے اسی آیت کریمہ کو دلیل بنا لیتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کو وہ واؤ کو آتفہ نہیں مانتے اس تین آفیہ مانتے ہیں اور واؤ دونوں معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں بات آئی تھی تو کیا دونوں کے قول میں ٹکراؤ ہے راجے کیا ہے صحیح کیا ہے آخر آخر میں میں نے دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہو سکتی ہے کہ دونوں کی ایسا مفہوم ذکر کیا جائے کہ ٹکراؤ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ آخری پیرہ گراب جو تھا اس میں وہی تھا ایک ہوتا ہے حقیقی علم جیسے قیامت کے بارے میں کو بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں بتائی گئیں ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ہم نے مانا ہے بھئی یہی مان لائیں لیکن کیسے ہوگا اس کا علم ہم کو ہے یا ہم کو بتائے گا الرحمن وعلالعرش استوہ رحمن عرش پر مستوی ہے ٹک تو اب اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیسے اللہ مستوی ہے اس کا علم ہم کو ہے نہیں یہی تطبیق ہے کہ معنی تو ہم معلوم کر سکتے ہیں اہل علم معنی معنی معلوم کر سکتے ہیں متشابہ کی لیکن حقیقی مفہوم کیفیت جس کو کہتے ہیں اس کا علم اہل علم وہ صرف اللہ کو ہے یعنی ایک آیت کریمہ الرحمن وعلالعرش استوہ آپ کو سامنے رکھ کر کے ہم اس کو ایسے حل کر سکتے ہیں استوہ کا جو معنی ہے بلند ہونا مستوی ہونا وہ تو اہل علم کو معلوم ہے ڈکشن نہیں اٹھائیں گے تو دیکھ لیں گے پتا چلے گے استوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں میننگ مل جائے گی لیکن کیفیت اللہ کیسے مستوی ہے اس کا علم کسی کو ہے سوائے اللہ کے اللہ کو ہے تو جن لوگوں نے کہا کہ متشابہ کا مفہوم صرف اللہ رب العالمین کو ہے تو ان کی مراد یہ ہے کہ متشابہ کا جو حقیقی مفہوم ہے جو کیفیت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے کسی اور کو نہیں معلوم اور جن لوگوں نے کہا کہ متشابہ کا علم اللہ کو بھی ہے اور اسی طریقے سے اہل علم کو بھی ہے تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقی علم ان کی مراد یہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے اس کو جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے اور اہل علم بھی جانتے ہیں جیسے استوہ کا معنی اللہ بھی جانتا ہے اہل علم بھی جانتے ہیں لیکن کیفیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم یہ بات سنجھ میں آگئی متشابہ کی معرفت ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا صرف اللہ کے لئے خاص ہے اللہ کے لئے خاص ہے یہ کب ہوگا جب ہم یہ مانیں کہ متشابہ کا حقیقی مطلب کیا ہے قیفیت جیسے اس طبع اللہ رب العالمین عرشب مستوی ہے تو وہ کیسے مستوی ہے کس اعتبار سے بیٹھا ہوگا کیا شکل ہوئی ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے لیکن اس طبع کی میننگ وہ اہل علم کو بھی ہو سکتی ہے تو اب اس اعتبار جب دیکھیں گے تو دونوں قول میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ایک گروپ نے مانا ہے کہ متشابہ کا حقیقی مطلب صرف اللہ کو ہے اور دوسرے گروپ نے مانا ہے ایک متشابہ کا مفہوم اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ہے بہت سمنا گئی اسی وقت اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مانت تعویل تعویل کا مانا تعویل کا مانا یہ تعویل کا جو مانا ہے یہ بھی وہی مطلب بیان کرے گا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک ہوتا ہے حقیقی علم اور ایک ہوتا ہے مفہوم ایک ہوتا ہے جو قیفیت کے ساتھ ہم کو معلوم ہو جائے مثال کہ تو میں کہوں کہ گلاس یہاں رکھا ہے آپ کو مکمل طور سے یہ بات سمجھ میں آگئی گلاس سمجھ میں آرہا ہے رکھا ہے وہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کیسے رکھا وہ بھی سمجھ میں آرہا ہے پاس سمجھ میں آئی ہے اور ایک ہے کہ یہ آپ کے سامنے نہیں رکھا میں یہ کہہ دوں کی بائک باہر کھڑی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سمجھ جائیں گے لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ نہیں اتنی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے ہاں ذہن میں خاکا ہے کہ ایسی سی بائک ہوتی ہے ایسی سی کھڑی ہوگی بس سمجھ رہے نا اب جا کے دیکھنے پتہ جب ممکن الٹی بھی کھڑی ہو گری ہوئی پڑی ہو ممکن ہے بھئی تو یہ ایک ہوتا ہے مفہوم کہ اس کا مطلب ہم نے ایک خبر دے دی آپ نے سمجھ لیا ایسا ایسا ہوگا ایک ہوتا ہے کہ مشاہدے کے ساتھ سمجھنا تو یہ حقیقی علم میں ہوا ایک جو میں نے باہر کی خبر دیا بھی اس کے متعلق وہی سمجھ سکتا ہے جو دیکھا ہے حقیقی مفہوم لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنے میں صرف مدد دے سکتی ہیں لیکن حقیقی علمیں نہیں پہنچا سکتی ہیں ہم نے بائیک دیکھی ہے سمجھ گے بائیک ایسی ہوگی میری بائیک کھڑی ہے جو میری بائیک جانتا ہو سمجھ گئے جو نہیں جانتا تو بائیک میں بہت ساری کالٹی ہے نا یہ بھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی ہے تو کلام کے ایک مفہوم جو ہوتا ہے وہ حقیقی اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو تعویل کا بھی وہی معنی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اس کی تعویل کو نہیں جانتا متشابہ کی تعویل کو نہیں جانتا تو تعویل کا ایک مطلب ہوتا ہے الاول التعویل هو الحقیقت التي يُعَوَّلُ إِلَيْهَا الْكَلَامُ تعویل حقیقت تعویل اصل میں اس حقیقت کو کہتے ہیں جس کے لئے کلام کو بولا گیا ہے فَتَعْوِيلُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ہوا حقیقت ذاتِهِ المقدسہ پس اللہ رب العالمین نے جو اپنی ذات اور اپنی صفات کے متعلق خبر دیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق خبر دیا ہے نا وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمیح ہے وہ بصیر ہے یا اسی طریقے سے اللہ دیکھتا بھی ہے یہ اسی طریقے سے اللہ کے پنڈی تمام چیزیں ہیں نا اللہ رب العالمین ارشب مستوی ہے فَتَعْوِيلُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ هُوَ حَقِيقَةُ دَیْتِهِ المقدسہ اس سے مراد کیا ہوگا تعویل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو خبر دیا ہے اپنے اپنے ذات کے متعلق اپنے صفات کے متعلق وہ اس کی حقیقی علم اس کے حقیقی علم جیسا اللہ رب العالمین ہے جیسا اللہ رب العالمین استوہ فرماتا ہے جیسا اللہ رب العالمین کی پندلی ہے جیسا اللہ رب العالمین دیکھتا ہے سنتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ رب العالمین نے جو خبر دیا ہے تو تعویل کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت ایسے ہی وَمَا لَهَا مِنْ حَقَائِقِ الصِّفَاتِ اور جو صفات بیان کی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وَتَعْوِيلُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو آخرت سے متعلق خبر دی ہے اس کی تعویل کیا ہو کہ هُوَ نَفْسُهُ مَا يَكُنُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ یہ حقیقی معنوں میں قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی تعویل ہے اس کی کیا ہے تعویل اب بتایا گیا قیامت میں ایسا ہوگا لوگ اکٹھا کہے جائیں گے سورج اگدم قریب ہو جائے گا لوگ پس سینے میں ڈوبی ہوں گے ہم لوگوں کو چونکہ ایسا کبھی دیکھے نہیں ہے لیکن ایک خاکہ بنا ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے لیکن کیا حقیقت معلوم ہے نہیں بس اوقات ہم کو بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں فلا علاقے میں ایسا ایسا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تصور بن جاتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ہم کیسے بناتے ہیں ہم نے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رکھی ہے اسی ادباع سے ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھتی تھی ایسا ہوگا لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب الٹا ہے ایسا ہوتا ہے نا آپ نے مرکز پہلی بار جو سنا ہوگا آپ نے اس کی تعریف سنو گیا وغیرہ وغیرہ ایسا ایسا ہے فلا ہے فلا ہے دکتور وغیرہ تو ہم چیزے سنی ہے اور اس کے بعد سننے کے بعد ذہن میں ایک مفہوم بنا ایک مفہوم بن گیا تھا نا لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو مدرسہ جیسا آپ سوچے تھے وہ ایسا نے کچھ دوسری ادباع سے لگا ہو یا تو بہت اچھا یا اس کے امارت جو آپ کے ذہن میں خاکہ بنا تھا فوٹو وغیرہ ہم دیکھ کر کے کہ ایسے ایسے ہوگی تو اس کی پوزیشن وغیرہ بدلی ہوئی نظر آئی نا تو یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو حقیقت کا علمہ ہوا اور وہاں جو آپ نے سن رکھا تھا وہ ایک مفہوم اس کا تھا جن لوگوں نے خبر دیا تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا دونوں میں فرق ہوا نا تو یہ پہنچنے کے بعد مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ حقیقی ہیں تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قیامت سے متعلق غیب سے متعلق جو باتیں بتائیں ہیں اس کا جو حقیقی علمیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تو تعویل کا ایک مطلب ہوتا ہے کلام کا حقیقی مفہوم کلام کا حقیقی مفہوم یہ ایسا نہیں پہلی بات یہ اہل علم ہے کہ یہاں اس کی تعریف تعویل کی جو کی گئی ہے تو دو کی گئی ایک تو وہ ہے کہ کلام کا حقیقی مفہوم جو دیکھ کر کے ایک دم کہ اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکتا ہے اور اسی کے متعلق کہ قول ہی تعالی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہل ينظرون الا تعویل کہ یہ کفار صرف اس کی تعویل کا انتظار کر رہا ہے کس کی انہوں سے جب کہا جاتا بھئیہ ایک اللہ کے عبادت کہل لیجئے شرک مت کیجئے ورنہ ایسا ایسا ہوگا قیامت قیم ہوگی پوچھے جاؤگے تو وہ انتظار میں بیٹھیں اس کی تعویل کا کیا مطلب تعویل کا مطلب وہ حقیقی مشاہدے کے انتظار میں بیٹھیں دیکھ لیں گے تب سمجھائے گا عذاب آنے کا قیامت آنے کا حساب کتاب کے منظر کو دیکھنے کا اللہ فرماتا ہے یوم یأتی تعویل جب اس کی تعویل آ جائے گی تعویل کیا آئے گی حقیقی چیز سامنے آ جائے گی جو خبر دی گئی قیامت سے متعلق وہ سامنے آ جائے گی یقول الذین نسوہ من قبل قجات رسول ربنا بالحق تو وہ لوگ کہیں گے جو اس کو بھولا دیئے تھے مانتے ہی نہیں تھے قجات رسول ربنا بالحق ہمارے رب کے جانب سے جو رسول آئے تھے وہ حق لے کر کے آئے تھے تو یہاں اسی مفہوم میں اللہ رب العالمین نے تعویل کے لفظے کا استعمال کیا یعنی کلام کے حقیقی مفہوم خیامت کے بارے ہم بیان کیا گیا تو لوگ اس کے انجام اس کی حقیقت کے انتظر کب ہوگا دیکھیں گے تفسروں میں آئے ہیں کہتے ہیں لاؤ کہتے ہیں لاؤ عذاب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آذاب آ سکتا ہے تو کیا کہتے ہیں لاؤ اگر آپ کو اندر طاقت تو عذاب لاؤ یعنی اس کے تعویل ہونے دو تعویل کے انتظار کر لاؤ تعویل لاؤ یعنی حقیقی انجام لے کر کے آؤ جو کہہ رہے ہو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ مشاہدے میں بات آنی چاہیے اللہ رب العالمین نے اسی مفہوم میں لفظ تعویل کے استعمال کیا ہے کس مفہوم میں کہ کلام کا حقیقی مفہوم کلام کا حقیقی مفہوم کہ ایسا جیسا ہونے والا ہے وہ چیز ٹھیک تو اس کا علم میں متشابہ کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں اثانیت تعویل بمعن التفسیر تعویل کا دوسرا مفہوم ہے تفسیر جس کو بولتے ہیں تفسیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اسپلین کرنا وضاحت کرنا اس کی شرح کرنی کی کوشش کرنا میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور یہ بات پڑھ پڑھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہے تفسیر تو تفسیر کرنا تعویل کا ایک معنی کیا ہے تفسیر کرنا اَلْكَلَامُ الَّذِي يُفَسَّرُ بِهِ اللَّفْدِ حَتَّى يُفْحَمَ مَعْنَاهُ یعنی کلام کو ایسے الفاظ سے تفسیر کرنا یہاں تک کہ اس کا معنی واضح ہو جائے اس کے معنیوں کو واضح کرنے کے لئے کلام کی تفسیر کرنا اب جو جہے اسی بات کو جو گدشتہ درسے میں آئی ہے اب تعویل کے ادبار سے سمجھائیں گے فَالَّذِينَ قَالُوا بِالْوَقْفِ عَلَى إِلَّ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهِ وَجَعَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ اِسْتِئِنَافًا وَجِلُّ لُغُنِ كَهَا كِي إِلَّ اللَّهِ بَرْوَقْفِ كَرْدِيجِي وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهِ یہاں وقف کر دیجئے اللہ رب العالمين قول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهِ وَجَعَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ اللوغوں نے وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ کو استئنافاً بنا دیا ہے کیا بنا دیا؟ وہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے پہلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اِنَّمَا عَنُّ تَأْوِيلُ بِمَعْنَى الْحَقِيقَةِ ان لوگوں نے تأویل کا جو معنی مراد لیا ہے وہ کلام کا حقیقی مفہوم لیا ہے یعنی متشابہ کی تأویل کو صرف اللہ جانتا ہے اس کا مطلب ان لوگوں نے کیا لیا تأویل کا؟ ان لوگوں نے تأویل کا مفہوم لیا ہے کہ کلام کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا متشابہ کا جو حقیقی مفہوم ہے واللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا فَحَقِيقُتُ دَعْتِ اللَّهِ وَقَیفِيَتُ اسْمَاءِ اللّهِ وَصِفَاتِهِ وَحَقِيقُتِ الْمَعَادِ لَا يَعْلَمُوَا اِلَّا اللَّهِ اللہ رب العالمين کے ذات کی حقیقت اللہ کے ناموں کی حقیفیت اس کے صفات کی قیفیت اور قیامت کے دن کی حقیقت لَا يَعْلَمُوْا اِلَّا اللّهِ اس کو اللہ کے لاوقع اور نہیں جانتا والذین قالوا بالوقف على العلم فی قول تعالی والراسخون فی العلم اور جن لوگوں نے کہا کہ والراسخون فی العلم پر وقف کیجئے یعنی وما یعلم تأویلہ اللہ والراسخون فی العلم و جعلوا الواو للعتف انہوں نے واو کو عطف کا معنی ہے عاطفہ معنی ہے تو وہ لیست للإستعناف اور اس کو استعناف کا نہیں معنی ہے انما ان التأویل بمعنى تفسیر اللفظ حتی يفهم معنی ہے قول لوگوں نے تأویل کا مفہوم یہ لیا ہے کہ تأویل یعنی لفظ کے ایسی تفسیر کی جائے کہ اس کا معنی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے دوسرا تو اب یہاں پر بھی کوئی ٹکراہ نہیں ہے وبہذا يتضح انہو لا منافات بين المذهبین وَإِنَّمَ الْأَمْرُ بِيَرْجِعُوا الْإِلَى الْإِقْتِلاَفِ مَعْفِ مَعْنَةَ تَعْوِیلِ کہتے ہیں اس سے بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ دونوں معنی کے اندر جو اہل علم ایک دو گروہ ہیں دونوں متشابہ کی معنی کو جاننے کی سسم جو اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کہتا ہے صرف اللہ جانتا ہے دوسرا کہتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جان سکتے ہیں تو کہتے ہیں اس اعتبار سے دونوں کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک جو اختلاف ہوا ہے وہ واع اعتفاء کے وجہ سے ہوا دوسرا اختلاف تأویل کے معنی کے اعتبار سے اختلاف ہوا جن لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے انہوں نے تأویل کا مفہوم لیا کہ کلام کا حقیقی مفہوم اور صحیح بات ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جان سکتے ہیں انہوں نے تأویل کا مفہوم لیا کہ تاویل کا مفہوم ہے تفسیر تاویل کا مفہوم ہے تفسیر حقیقی مفہوم نہیں حقیقی معنی نہیں بلکہ تفسیر تفسیر کیا کہتے ہیں کہ لفظ دیکھیں ایسی تشریح کی جائے کہ اس کا معنی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے حقیقی علم اللہ کے پاس ہے کہتے ہیں فلتاویل صحیح معنیان تعویل کی جو صحیح تعریف ہے اس کے دو مفہوم بنیں التعریف الصحیح للتعویل اس کو کہا جاتا ہے التعریف الصحیح للتعویل تعویل کی صحیح تعریف نمبر ایک ہے پہلا ہے کہ تعویل کا مفہوم ہے کہ کلام کا حقیقی معنی حقیقی مراد اور دوسرا ہے کلام کی تعویل یعنی کلام کی تفسیر وَبَيَانُ مَعْنَاهُ اور اس کے معنی کی وضاحت تو اب اس ادبار سے کوئی اختلاف بھی نہیں رہ گیا اور یہ بات حقیقی طور پر ہمیں معلوم پڑ گئی کہ متشابہ کا جو مفہوم ہے وہ اللہ جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے تو اس کا ملدب یہ ہوا کہ حقیقی مفہوم جو ہے حقیقی جو معنی ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا لیکن لفظی تشریح لفظی معنی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ لوگ بھی جان سکتے ہیں جو علم میں پختہ ہے جو علم میں پختہ ہے پھر بگاڑ کہاں آتا ہے بگاڑ وہاں آتا ہے کہ جب کلام کا جو حقیقی مفہوم جو صرف اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے اس میں جو ہے مداخلت کریں گے تو بگاڑ آ جائے گا جیسے اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے کہ کلام کا حقیقی مفہوم مثلا اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے ٹھیک اللہ رب العالمین اس طبع کا معنی معلوم ہے کہ بلند ہونا لیکن کیسے بیٹھا ہوگا کیا ہوگا بیٹھنے کیفیت اگر اس میں پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے یہی ہے متشابہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا جو حقیقی مراد ہے جو اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے اس میں مداخلت کرو گے جب جو بھی شخصے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہوگا اب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ہوتا ہے ہاں اب اس کو ہمیں مان لینا چاہیے یہ اللہ کی جانب سے خبر ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے مفہوم کو ہم سمجھ گئے کہ عذاب ایسے ہوتا ہوگا لیکن حقیقی مفہوم میں جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو یہی اسے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے وہ متشابہ ہے حقیقی مفہوم کیسے ہو رہا ہوگا آداب کس طریقے سے ہو رہا ہوگا وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک حقیقی علم ہم کو نہیں ہو سکتا اس کا تو جب اس میں پڑھنے جاتے ہیں تو گمراہی کے شکار ہوتے ہیں مثلاً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قبر کے عذاب نہیں ہو سا کیسے؟ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر دو مردوں کو ایک ساتھ کبھی کو بھی دفنہ دیا جاتا ہے ایک کے نیک عامال ہیں ایک کے برے عامال ہیں اور حدیث کے روح سے جن کے برے عامال ہیں ان کو قبر میں جہنم کی کھڑکی ان کے لئے کھول دی جاتی اور جن کے اچھے عامال ہیں ان کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے صحیح بات ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں ایک جگہ لیٹے ہیں ایک ہی جگہ دونوں کا جسم ہے تو جہنم والی ہوا اس کو نہ لگے تو یہ ہے متشابہ میں پڑھنا حقیقت کے علم اللہ کو ہے وہاں ہم کو نہیں جانا ہم اتنا ماننا ہے اللہ نے کہہ دی اللہ کے نبی نے کہہ دی ہم کو ایمان لانا ہے اس پر حقیقی علم اللہ رب العالمین کو کیفیت کوئی اہل علم بیان نہیں کر سکتے اور نہ جانا چاہیے اس میں پڑھنے کوشش کرنا چاہیے بات سمجھنے ہے نا تو کہا متشابہ کی معرفت ہونا مفہوم یہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھ لینا یہاں تک تو اہل علم کے لئے درست ہیں لیکن جب اس کے حقیقی مفہوم میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے حقیقی معنی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے جو کی محکم کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں پھر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسرے لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کی منکر ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا محکم کے ادوار سے متشابق و محکم کے ادوار سے سمجھئے ان اللہ آلہ کل شہن قدیل اس کا کیا مذہب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا اللہ یہ قادر ہے کہ میرا جسم ہے ہم کھانا کھاتے ہیں پورے جسم میں جاتا ہے سانس لیتے ہیں پورے جسم میں سب ہے نا اللہ اچھا ہے یہاں سے الگ کر دے کہ ادھر والا کام کرے کہ دعوی نہیں کرے گا کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا اس کو لوگ مانتے ہیں اگر نہیں مانتے کیوں مانتے ہیں اس کا حقیقی علم ہو گئے اس لیے مان لیتے ہیں سمجھ رہے نا اگر اس کو کبھی نہ دکھا کرے کیسے ہو سکتا ہے بھئی لیکن اس کو مشاہدے میں بات مان لیتے ہیں تو جو ذات ایسے زندہ دکھا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہو رہا ہے وہ ذات قبر میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ہوا آئے گی یہیں تک لگے گی جنت والی اس گھر نہیں آئے گی اور جہنم والی آئے گی یہیں رک جائے گی اس کو نہیں لگے گی اللہ رب العالمین نے تو سمندر بھی مرد البحرین التقیان بینہما برزخ اللہ بغیان کہتے ہیں کوئی بھی متشابہ ہے محکم پہ لاکے سمجھئے اللہ چیز پر قادر ہے بڑی بڑی مثالیں ہیں اللہ جو چاہے کرے بھئی جیسے چاہے کر دیں بارش ہوتی ہے یہاں تک ہو رہے ہیں یہاں تک نہیں ہو رہی حالانکہ آسمان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے چھتری وغیرہ بھی نہیں لگی ان اللہ حالاکل شہن قدر جو ذات ہر چیز پر قادر ہے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے جب ہمیں حقیقت کے علمے کیسے وہ ہو رہا ہے وہ اللہ کو ہے جب اس حقیقت میں ہم حسنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو خلاصت القول یہ ہوا میں یہی پر اس سبق کو ختم کرنا چاہوں گا آگے وہ ہے تعویل المضموم تعویل کا ایک معنی ایسا ہے جو درست نہیں جس کی مضمت کی گئی ہے کہ اس طرح کے معنی بیان کرنا درست نہیں ہوتا اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا پہلے جلدے میں اس لئے میں چھوڑوں گا اس کو خلاصہ یہ ہے محکم متشابق محکم ایسی آیات قرآن کی ایسی آیات یا قرآن کا ایسا حصہ جس کا معنی ایک اس کا دو میننگ نہ آتی ہو ایک مفہوم یہ دیکھ رکھ کیا گیا دوسرا مفہوم جس کا علم ہے تمام لوگوں کو ہو اللہ کو بھی اور اللہ کے علاوہ دوسرے اہل علم امت کے بہت سائل لوگوں کو ہو اس کو کیا کہتے ہیں محکم یعنی اس کا دو معنی نہیں ایک ہی معنی ہے سمجھنے میں آسانی متشابقہ وہ ہے کہ جس کا دو معنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک معنی محکم کے مطابق ہے ایک معنی محکم کے خلاف ہے میں یہ تمام مثالیں اس سے پہلے کے درسے میں دے چکا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے متشابقہ وہ معنی لینا ہے جو محکم کے مطابق ہے جیسا کہ میں نے ابھی مثال دے کے سمجھا دیا ان اللہ علا کل شہن قدیر پر جو ہے عذاب قبری کی کیفیت کو اگر پیش کرنا چاہیں گے تو کوئی معنی متین کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی لیکن جب اس کو ہٹا کے آپ دیکھیں آرہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا کیسے ہوگا جب یہ کرنے لگ جائیں گے تو غلط ہو جائے گا تو محکم پر متشابہ کو رکھ کر کے تب سمجھا جاتا ہے یعنی متشابہ جہاں کئی معنی ہو سکتے ہیں جہاں سمجھیں دشواری ہو سکتی ہے یا جس کا علم اللہ رب العالمین کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے محکم جو آیات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے یا محکم پر پیش کر کے پھر اس کو سمجھا جائے اس کے بعد آخری جو بحث ہمائے چل رہی ہے کہ کیا متشابہ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سمجھ سکتا ہے تو اس میں یہی آیت کریمہ دلیل بنتی ہے یہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سمجھ سکتا ہے یا صرف اللہ سمجھ سکتا ہے اس کی وضاحت یہاں کی گئی اب جہاں جن لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ سمجھ سکتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے تو ان کی مراد یہ ہے کہ کلام کا جو حقیقی مفہوم ہے جو قیفیت ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اور صحیح ہے قیفیت جیسے اس طبعہ بلند ہونا سمجھنا رہا لیکن کیسے بلند ہوا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں متشابہ کا مفہوم کو تو ان کی مراد یہ ہے کہ حقیقی مفہوم نہیں بلکہ جو کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل کہ ایسا کچھ الفاظ کے کالم میں ڈھال کر کے ایسا بیان کیا جائے کہ اس کلام کا کچھ مفہوم سمجھ میں آ جائے جیسا کی آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں تو اب اگر ایسا ہوگا تو ایسی صورت میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کہ متشابہ کا علم جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر جائے لیکن حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہوگا متشابہ کا جو لفظی مفہوم ہے وہیں تک رہیے جب حقیقی مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ذلو فاظلو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ وفیق